30 کے بعد اگر آپ کے بال تیزی سے گری ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ کیمیکل والے کلر لگانے کی غلطی کر چکے ہیں تو بس اس غلطی کو یہی پر سٹاپ کر دیجئے کیونکہ جو کلر آپ لگا رہے ہیں وہ آپ کے بال مزید سفید کرے گا اور آپ کے سر پر بال تیزی سے کم ہوتے جائیں گے اگر آپ اپنے بالوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بس میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہیر ڈائی بنائیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور فائدہ بہت ہی زیادہ ویڈیو کو ضرور پورا ووچ کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا تو بنانا شروع کرتے ہیں ہم یہ وائرل ہیر کلر جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے گھر میں اور بہت ہی زبردست ہے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں تین ادر شکاکائی اور چھ ساتھ لے لیے ہیں میں نے سوکھے آملے شکاکائی آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور آملے کی تو فائدوں سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کری ہوں ایک چمچ لانگ لانگ یعنی کلوفز کلوفز اس کے اتنے زیادہ فائدہ ہیں یہ آپ کے بالوں کے روٹس کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں آپ اپنی جس ریمیڈی میں بھی اس چیز کو ڈال دیں گے تو مانو کہ آپ کے بالنا الفی سے چھپ گئے ہیں آپ کا ہیر فال ہونا بلکل بند ہو جائے گا موٹا موٹا کوٹ لے نا ان سب چیزوں کو اور آملہ جو ہے نا اس کے سیڈز الگ ہو جائیں گے جب آپ اس کو کوٹیں گے تو بس اس کو نکال دیجئے اور موٹا موٹا آپ نے کوٹنا ہے بلکل باریک پاوڈر نہیں بنانا اس لیے میں نے یہاں پتھر کا استعمال کیا ہے تو بس اب ایک لے لینی ہے لوہے کی کڑاہی اور اس میں ایٹ کر دینی ہے کافی پاوڈر کس بھی برینڈ کا آپ کے گھر میں کوئی بھی کافی پاوڈر ہے نا بس ایک چمچ اس کا ڈال دیجئے اور اس کے بعد ڈیڑھ چمچ آپ نے ایٹ کر دینی ہے پتی پتی یعنی کہ چائے کی پتی جو ہم چائے گھر میں پیتے ہیں نا بلکل وہی والی پتی آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے ڈیڑھ چمچ اور اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کر دینا ہے بلیک سیڈز یعنی کہ کلونجی یعنی کہ نائجیلا سیڈز تقریباً ڈیڑھ چمچ ہم نے اس کا بھی ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے عاملے اور شکاکائی والا بیٹیریل جو ہم نے کوٹ کے رکھا تھا نا پاوڈر وہ اس میں ڈال دینا ہے فلیم کون کر لیں گے بلکل ہلکی فلیم اور اس کے بعد ہلکا سین چیزوں کو ہم نے بھون لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ ہلکا ہلکا سا دھوان نکلنا شروع ہو چکا ہے تو بس اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے دو گلاس پانی دو گلاس پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو لو فلیم پہ جو ہے وہ پکنے دیں گے کوئی بھی چیز اچھا یاد رکھئے گا کہ آپ نے اس کو ہلکا سا بھوننا ہے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے دو گلاس پانی اس میں ڈال کے نا آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے بلکل لو فلیم پہ اور یہ آپ کا اتنا زبدس ہیر ڈائی تیار ہوگا نا یار آپ یقین نہیں کرو گے میرے فرنٹ کے ہیٹس جو آنچ سارے وائٹ ہو چکے ہیں لیکن میں یہی کلر لگاتی ہوں میں نے کبھی آج تک کیمیکل والا کوئی کلر ڈیوز نہیں کیا اور آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے سر کے بال جو ہیں وائٹ بھی ہو چکے ہیں مطلب دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ میرے بال ابھی تک وائٹ نہیں ہوئے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پاورفول ہیئر کلر ہے یہ اچھا یہاں پانی میں بوائل ہے نا سٹارٹ ہو گیا تھا اور میں نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے چھے سے ساتھ بال جھر بوٹی کے ٹکڑے یعنی کہ بال جھر جس کو ہندی میں برنگ راج بوٹی بھی کہتے ہیں اور آپ کو اگر یقین نہیں آتا نا تو آپ جا کے ذرا ایک دفعہ گوگل یا چیٹ ٹی پٹی کر لیں اور جو جو انگریڈینٹس میں نے اس میں ایٹ کی ہے نا آپ ذرا ان کے خصوصیات جو ہے نظار کے خود ہی چیک کر لیجئے کہ کتنی زبردست اس کے خصوصیات ہیں یا آپ کے گری ہیٹس کو جو ہے نا ریورس کرتی ہیں یا آپ کے بالوں کے لیے کتنی یوسفل چیزیں ہیں جو جو بھی میں نے اس میں ہرپس ایٹ کی ہیں نا یہ تمام کی تمام آپ کے بالوں کے لیے نا جادوی فوائد رکھتی ہیں بلکل آپ کے بالوں پر میجیکل ایفیکٹ ہوگا اگر آپ نے اس طریقے سے یہ والا کلر بنا لیا نا اور آپ کے یقین کریں آپ کے بال ٹوٹنا جھڑنا گرنا سب بند ہو جائیں گے اور آپ کے بال اگر سخت ہیں روکھیں ہیں بے جان ہیں تو وہ بھی شائنی ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے گلوسی ہو جائیں گے اس کے علاوہ پیارا سا کلر بھی آ جائے گا اور اگر آپ کے ہیر گری ہو چکے ہیں نا تو وہ گری ہیرز جو ہے نا وہ آپ کے کور اپ ہو کر دارک براؤن کلر کے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید سفید ہونا بھی رک جائیں گے تو سوچیں کتنا زیادہ پاورفول اور کتنا زبردست یہ ہیر ڈائے ہے تو یہاں پہ پانی جو ہے نا ریڈیوس ہو کے نا پونا کا گلاس رہ گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو گلاس پانی ہے اس کو پونا گلاس رب ہو جائے نا تو چولہ آپ نے بند کر دینا ہے اور ماشاء اللہ سے پانی کا کلر آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈارک ہو چکے آلموسٹ بلیک کے قریب ہی ہے ہے تو ڈارک براؤن اور یہاں پہ میں اس کا نا گھول بنانے کے لیے نا ہم نے چکے اس کو ڈائے میں کنورٹ کرنا ہے تو میں ہینا کا یوز کر رہی ہوں یہ سمپل مہندی ہے بلکل یہ کلر والی مہندی نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو پیکٹ دکھایا ہے کہ یہ پلین مہندی ہے جس کا کوئی کلر وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو بس یہی والی مہندی آپ نے استعمال کے اپنی ہیر لیندھ کے اکورڈنگ جو ہے نا مہندی اس میں ایٹ کر لیجئے میں نے یہاں پہ پانچ شمچ جو ہے نا وہ مہندی اس میں ایٹ کی ہے تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو اگر اب یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہینا ایٹ کر رہی ہیں ہینا یقین کریں کہ آپ اگر مہندی کے فوائد جا کے دیکھ لینا کہ یہ ہمارے بالوں کے لیے کتنی اچھی ہے تو آپ کوئی بھی کیمیکل والا کلر جو ہے نا وہ یوز نہ کریں ویسے آپ لوگ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مہندی جو ہے نا وہ چار سے پانچ دن میں بالوں سے نکل جاتی ہے اور بال دوبارہ روٹ سے جو ہے نا وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میری بہنیں بلکل صحیح کہتی ہیں آپ کی کیمیکل والے کلرز بھی یوز کیے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ پانچ سے چھے دن کے بعد ان کا کلر بھی جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے دو سے تین واش کے بعد ان کا کلر بھی اتر جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ جا کے وہ کروانا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد ہمارے بالوں پر کتنے زیادہ نقصان ہوتے ہیں اس کے اور کتنا زیادہ وہ کیمیکلی ایفیکٹ کرتا ہے تو یہ ہنا ہے یہ گھر میں یعنی کہ نیچرل اور ہربل ایک یہ ہیر ڈائے ہے تو اگر آپ یہ دوبارہ پانچ دن بات کر بھی لیتے ہیں تو آپ کے بالوں کو نقصان بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا یہ آپ کے بالوں کو گلاوسی بناتی ہے شائنی بناتی ہے ہیر لیندھ آپ کی انکریز کرتی ہے آپ کے بالوں کو ٹوٹنے جھڑنے سے بچاتی ہے سکیلپ سے یعنی کہ آپ کے بال جھڑوں سے مضبوط ہوتے ہیں اور سلکی ہوتے ہیں اور سموت ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو اینا میں نے گھول ریڈی کر لیا تھا پتلا سا آپ نے دیکھا تک تھوڑا سا پتلا سا تھا تو اس کو دوبارہ کڑا ہی میں ڈال کے ہلکی آج پہ تھوڑی دیر پکا لیا ہے بلکل آپ نے تھوڑی سی دیر پکانا ہے اور آپ نے اس کو جلانا بلکل نہیں ہے تو ماشاءاللہ الحمدلیلہ یہاں پہ آپ کلر چیک کر سکتے ہیں میں نے بلکل فنگر پہ لگا کے اور ذرا سا رب کیا ہے اور ویدن سیکنڈز میں نے اس کو واش کر لیا اور دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈز میں ہی ہاتھوں پہ یہ اتنا کلر آ چکا ہے اور آپ کیپنگ کریں گے کہ اگلا دن شام ہو گئے اور شام کو میں یہ وائس آور کری ہوں اور ابھی تک میرے ہاتھوں پہ سٹین بھاگی ہیں جبکہ سٹیوریشن میں میں کئی بار سابون سے ہاتھ دھو چکی ہوں مل مل کے لگے پھر بھی نہیں اترے تو ماشاءاللہ سے الحمدلیلہ میں نے یہ رات کو پوری رات جو ہے میں نے اس کو ڈھکی رکھ دیا تھا اور صبح آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈارک ہو چکا ہے کتنا بلیک ہو چکا ہے بلکل یہ آپ کے بالوں کو اسی طرح کا کلر دے گا انشاءاللہ تعالی آپ ایک دفعہ آزما کے ضرور دیکھئے گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے یہ کلر بنا کے ضرور ضرور اپلائے کرنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ نے اپنی جڑوں پہ جہاں بھی آپ گری ہیٹس پہ لگا رہے ہیں یا ویسے فل ہیٹس پہ لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹی اپنے بالوں میں ضرور رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل وارٹر سے واش کرنا ہے سیمپل وارٹر سے واش کرنے کے بعد آپ نے شیمپو بلکل نہیں کرنا نیکسٹ ہے جو ہے نا آپ نے اپنے بالوں میں آئلنگ کرنی ہے آئلنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو کسی بھی مائل شیمپو سے یا ہوم میٹ شیمپو سے جو ہے نا واش کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک ہفتے کے بعد یہ کلر دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے اچھا جو میں نے کلر کا یہ پانی بنایا تھا نا یہ آپ بنا کے نا ایک بوٹل میں ڈال کے دو مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ بنا لیں اور فریج میں رکھ لیں اور اس کے بعد جب دل چاہے نا آپ اس کو اپنا یہ مہندی کا گھول تیار کریں اور صوبہ جو ہے نا آپ نے پوری رات اس کو رکھنا ہے اور مارننگ میں آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملالی چکے اور اس کے بعد اپلائے کیجئے گے اس سے بال آپ کے روکھیں اور بے جان نہیں ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کا ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اچھی طرح سے اپنے بالوں پر اپلائے کیجئے گا جڑوں سے لے کے سیروں تک اور سر پر شاور کیپ یا شوپر سے آپ نے ریپ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو واش کرنا ہے دین سے چار گھنٹے لازمی آپ نے اس کو اپنے بالوں میں رکھنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہونا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور 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 شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ